ستھل پر رام مندر کے نرمال کا راستہ صاف ہو گیا ہے اب سوال آتا ہے کہ رام مندر کیسا ہوگا اس کا ڈیزائن کیسا ہوگا اور کب تک اسے تیار کیا جائے گا تو بھارت سمچار آپ کو مندر کے موڈل کو دکھانے جا رہا ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کیسا ہوگا رام مندر موسیقی 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 ایوتھیا میں ویراج ہوں گے رام بنے کا دیویر الوکھیک تھا رام للا ہم آئیں گے موسیقی مندر ایسا بنائیں گے موسیقی جائے جائے سری رام جائے جائے سری رام رام مندر بیواد پر سپریم فیصلے کے بعد ایوتھیا میں بھاوے رام مندر کی راہ ساف ہو گئی ہے موسیقی 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 راملالہ کا مندر تیار ہوگا مندر رام مندر کا بلو پینٹ احمد آباد کے رہنے والے آرکیٹیک چندرکاند بھائی سومپورا نے تیار کیا ہے انہوں نے یہ ڈیزائن 1989 میں ہی تیار کر لیا تھا یہ مندر ناغرشیلی کا ہے جو قریب 270 فٹ لمبا 145 فٹ چوڑا اور 141 فٹ اوچھا ہوگا یہ مندر ناغرشیلی میں بنا اشٹ کوڑی ہوگا مندر کا شکھر بھی اشٹ کوڑی بنے گا مندر دو منزلہ ہوگا جس میں نیچے راملالہ کی مورتی بیٹھے گی اور اوپر رام دروار ہوگا مندر میں سنگھ دوہ نرت منڈب رنگ منڈب کولی گرد گریف اور پرکرما مارک بھی ہوگا مندر کا نرمال شیوشاہت کے انساہ ہوگا مندر میں مورتیاں 66 فٹ کی ہوں گی رام مندر میں قریب 250 پیلر لگیں گے اور ایک ایک پیلر میں 16-16 مورتیاں ہوں گی اس میں 12 سورکے سورو بنیں گے اس کے ساتھ ساتھ رام نے جیون میں جوجو کیا جو ان کا جیون چھریتر رہا ان سے جڑی مورتیاں ستمب میں بنائے جائیں گی رام مندر دو منزلہ ہوگا رام مندر کے ساتھ ساتھ چار اور مندر بھی بنائے جائیں گے جس میں سیتا ہنمان بھرت اور گنیشی کا مندر ہوگا مندر کے نرمان کے لیے 60 پرتشت پتھر کا کام ہو چکا ہے اب 40 پرتشت کام باقی ہے ڈھائی سے تین سال کا وقت رام للا کے مندر کو بنانے میں لگے گا اور اسی کے ساتھ آس پاس کے پریسر کو پورا کرنے میں کم سے کم ایک سال کا سمیہ اور لگے گا بیرو ریپورٹ بھار سمچار موسیقی